موسیقی سبح صغیرے ایک بڑی خبر آ گئی ہے کہ نومبر کا جو ہفتہ ہوگا نا شروعات کا جو ہفتہ ہیں آپ کو گرمی جھیننی ہے کیونکہ ہٹ سٹوک کی بھی پیشنگ بھی کی جا رہی ہے پارہ چالیس سے پینتالیس تک پہنچے گا احتیاط کیجئے غیر ضروری اپنے گھروں سے نہ نکلئے ویسے بھی کل رات کو ہم نے دیکھا کہ رات ایک بجے سے صبح چار بجے تک میں شاعرائیں بند کر دی گئیں اب تو دن میں نہیں رات میں بھی یہ عمل دیکھنے کو مل رہا ہے کیا ہوگا ہم کہا جا رہے ہیں حکومت کی کیا پولیسی ہے کیا سوچ ہے ان کی کچھ اندازہ نہیں ہے اب کیا ہونے والا ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے اچھا دن میں تو ٹریفک جیب ہوا کرتی تھی لیکن رات میں آپ یقین کیجئے کہ جو مین مین شاعرائیں ہیں سب بند کر دی گئیں اچھا وہ شاعرائیں کھلی ہوئی ہیں کہ جہاں پر ابھی کنسکشن کا کام جاری ہے جہاں پر ابھی ہم جائیں تو یقین کیجئے کہ دو گھنٹے کی ٹریفک آپ کو نظر آئے گی جو جام ہے ٹریفک جام اتنا ہے کہ آپ اپنے گھر پر وقت پر نہیں پہنچ سکتے اگر آپ ایمولینس میں ہیں تو اپنے مریض کے لیے آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے سوری یاسین بھی پڑھنی ہے دعائیں کرنی ہے کہ اس مریض کو پروردگار ہوسپٹل تک زندہ اور سلامت پہنچا دے تو یہ علمیہ ہے ہمارے کراچی کا کیا ہونے والا ہے کراچی میں کیا ہونے والا ہے کرا ہوا ہوگا نوجوان دل برداشتہ ہو چکے ہیں پڑھے لکھے نوجوان جو نوکروں کے لیے دربدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں آلو کی چپس لگائے بیٹھے ہیں فوٹ پانڈا کر رہے ہیں لیکن ناظرین کرام کراچی میں ایک ایسا نوجوان کھڑا ہوا کہ غدشتہ دنوں سے میرے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں اور کل ہم نے دیکھا کہ شاعر قائدین کراچی کے روڈوں پہ ہمیں وہ نوجوان نظر آئے جن کے ہاتھ میں کشمیری پرچم تھے جن کے ہاتھ میں پاکستانی پرچم تھے اور وہ صرف بات کر رہے تھے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں وہ کہاں تھی سیاسی جماعتیں وہ کہاں تھی پارٹیاں جو پاکستان کی بات کرتے ہیں جو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں کشمیر کے لیے آواز کیوں نہیں بلند کی گئی کیا علمیہ تھا آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے دنمیان موجود ہیں نوجوان تحریک کے چیئرمن فیضان حسین اسلام علیکم فیضان بھائی فیضان بھائی کی لائن ڈروپ ہو گئی ہے میں اپنے اممانوں کے جانب جاتا ہوں جب تک فیضان بھائی سے رابطہ ہو جاتا ہے ہمارا آپ سوشل ایکٹیویٹی سے آپ کا خاصہ تعلق ہے اور وقالت بھی کر رہے ہیں ایڈوکیٹ بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ نوجوان فکر ہے نوجوان سوچ ہے نوجوانوں کے لیے سوچتے ہیں کیونکہ خود نوجوان ہیں نا بھائی کراچی والا کراچی کی پریشانیوں کو سمجھ سکتا ہے گھر والا ہی اپنے گھر کو بہتر کر سکتا ہے ایسا ہی ایک نوجوان ہمارے دنمیان موجود ہوتا ہے آپ بڑی محبت کرتے ہیں آدیل علی جو کہ سیاسی اور سمازی رہنما بھی ہیں السلام علی بھائی بہت شکریہ آپ کا الحمدللہ کا بڑا قصہ کنٹری گھوم کے آئے ایک ہفتے کا آپ نے ٹور کیا اور میں آپ سے بات کروں گا کہ باہر ملک میں اور یہاں کے ملک میں کیا فرق ہے لیکن میں اس سے قبل کہ آدیل کی جانب دوبارہ ہوں ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ باقی پاکستان جو حقائق پر موجود گفتو کرتے ہیں چودری عثمان افتخار عثمان بھی کیسے مزا جاں آدیل بھائی نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے آپ بھی نوجوان ہیں عثمان بھی نوجوان ہیں اور یوت دل پر داستہ ہے آپ گئے آپ کو پچھلے ہفتے ہی ہمارے شو میں آنا تھا لیکن جو کہ مصروفیات ہے آپ کی ظاہر سی باتیں کاروبار بھی تو کرنا ہے کاروبار ہوگا تو کراچی میں ہم خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے باہر ملک آپ گئے وہاں کی سوچ اور یہاں کی سوچ نوجوانوں کی دونوں سوچوں میں کیا فرق ہے علی بھائی بڑا نازک موضوع ہے کہ بڑی بارکس کی دھار ہے یہاں اس پر بات کرنے کا باہر ملک میں جو نوجوان ہیں اگر ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں میں کیا تھا یو ای آرب امارات ایک ایک ایکزیبیشن آئی ٹی ایکسپو تھی وہ کہنا ہے تلسے بھی دل فریب ہیں گمہ روزگار کے قصے تو وجہ یہی تھی کہ پچھلے ہفتے آپ کے شوہر میں شرکت نہ ہو سکی وہاں پہ بھی ہمارا ہی نوجوان موجود ہے پاکستان کا ہی نوجوان موجود ہے ہمارے پڑوسی ممالک اور نوجوان موجود ہے بات ہو رہی ہے فکر کی اور سوچ کے فرق کی تو وہاں پہ دیکھیں نوجوان کو سب سے پہلا جو تاثر اس کو ملتا ہے وہاں پہ وہ یہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں پہ اس کے پاس ایکوال اپرشنیٹی ہے گروہ کرنے کی نظم و ضبط ہے ڈسپلین ہے وہاں پہ ہر بندہ اپنے کام کے ساتھ کنسرنڈ ہے اس کو پتہ ہے کہ میں اگر پراؤگریس کروں گا کام کروں گا محنت کروں گا تو میں سروائیو کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا وہاں پہ چاہے وہ کورپرٹ کلچر ہے کسی قسم کے کلچر ہے وہاں پہ کوئی بھی دیکھیں پسند نا پسند ذاتی کہتے ہیں انفرادی طور پر کسی کو فیور دینا نہ دینا یہ سارے معاملہ چلتے رہتے ہیں بٹ وہاں پہ کم از کم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پروفیشلزم ہے اور سیکیورٹی ہے وہاں سے یہاں کا نوجوان جو جاتا ہے وہ یہاں کے نظام سے دل برداشتہ ہو کے ہی جاتا ہے اور چونکہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا نظام اتنا پائیدار نہیں ہے نوجوانوں کو سسٹین کرنے کے لیے تو نوجوانوں کی جو پہلی ترجی ہے وہ یہ کہ پاکستان سے ہم نے پڑھنا ہے تعلیم حاصل کرنی ہے چاہے وہ ہم گریجوشن کریں یا پھر اس کے بعد ماسٹرز پاکستان سے باہر کریں اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر جو تاثر ہے وہ یہ کہ ہمیں فیوچر اپنا جائے ہو پاکستان سے باہر سٹل کرنا ہے ایک رید چل پڑی ہے کہ پاکستان سے زندہ بھار اب اس کے پیچھے جو مہرکات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سسٹینبل نظام نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اتنے مواصر قسم کے اقدامات نہیں ہے نوجوانوں کی حوالے سے کہ وہ اپنے فیوچر کو یہاں پر ڈبلپ کر سکیں حالانکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں نوجوان جو موجود ہے ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں سکلز ہیں یہاں پہ نوجوان اجادات بھی کرتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہو کسی نے گاڑی بنائی کسی نے کوئی سوفٹر بنائی کسی نے کوئی اپلیکیشن بنائی مرد اس کی پذیرہ ہی یہاں پہ نہیں ہے جب آپ کو پذیرہ ہی نہیں ملے گی میں اگر اپنا پرٹینشل بیٹھ کے کسی جگہ پہ ضائع کروں گا میں دیکھوں گا کہ مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے میرے کریڈٹ پہ کوئی آ کے میری فائلوں پہ اپنا نام چپکا کے کوئی اپنے نام پہ کوئی جھنڈے گارڈ لے گا تو میں تو خود کو انسیکیور فیل کروں گا جس انوائرمنٹ میں میں خود کو انسیکیور فیل کروں گا وہاں پہ میں کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکوں گا پاکستان کے باہر جو نوجوان ہیں ہمارے اپنی بہنوں سے دور ہیں ماباپ سے دور ہیں کوئی چاہتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے جائے یہ ابھی آتے ہوئے نا میں ٹریفک پھسا ہوا تھا تو میں کچھ پرڑ آتا کسی بھائی نے لکھا ہوا تھا کہ میں سعودیہ میں ہوں ایک جاپ کرتا ہوں اور میں کچھ عرصے سے گھر واپس جانا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے میری ماں میری والدہ میری بہن مجھے کہتی ہیں کہ تم دو تین سال اور لگا لو پاکستان میں کچھ نہیں ہے تو وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں فکر مواش روزی روٹی کے چکر میں اتنا پریشان ہوں کہ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں پر میرے گھر والے بھی مجھ سے دوری برداشت کر رہے ہیں میں بھی برداشت کر رہا ہوں لیکن میں واپس جانے کی حالت میں نہیں ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب ذمہ داریاں کندوں پر لے کے چلتے ہیں کراچی کے جو بات کرنا نا بالخصوص کراچی میرا خیل ہے پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جہاں پہ بچہ چاہے وہ کسی زمیندار کا ہو یہ میرا زادی تجربہ بھی ہے جب میں نے میٹرک کے بعد پہلی کتے ہیں ٹیچنگ شروع کی ٹیچنگ تو اببہ نے کہا تھا کہ پیسے ملتے ہیں مجھ سے لے لیا کر تو وہ فکر جو ہے نا بیسکلی یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ذمہ داری لے کے پڑھا ہوتا ہے ہم ٹوشنے پڑھاتے ہیں ہم کوچک سے پڑھاتے ہیں ہم نوکری کرتے کرتے ہم اپنی ایچوکشن کو بھی کنٹیلیو کر رہے ہوتے ہیں گھرانوں پہ بوجھ ہم نہیں ہوتے بہت ہم ان کے لوڈ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ یقین کیجئے آدل کے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے آج کل نوجوان بیٹھے ہیں شادیوں کے لیے ہماری بہنیں بیٹھیں ہیں شادیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں ہیں اگر ہم اپنی بہنوں کی بات کریں تو اگر ان کے لیے کوئی رشتہ آتا ہے تو یہ کہہ کے منع کر دیا جاتا ہے کہ لڑکی کی جوب کیا ہے لڑکا کرتا کیا ہے اچھے گورنمنٹ جوب اگر ہے تو فوراں سے رشتہ اگر لڑکا تلاکی آفتہ بھی ہے اگر لڑکا دھیر عمر کا بھی ہے تو اس کو سولہ سال کی لڑکی بھی دے دی جائے گی تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے معاشرتی طور پر یہ ایک سماجی پہل ہوئے شادی کا جو ہم حملہ کریں آج کی جو جنریشن ہے جو نوجوان آج کا ہے وہ اس ذمہ داری سے نابلد ہے دیکھیں آج کا دور ہے کہ ہمیں شادی نہیں چاہیے ہمیں ویڈنگ چاہیے ہمیں پری ویڈنگ چاہیے ہمیں پوسٹ ویڈنگ چاہیے ہمیں ایونٹ چاہیے ہمیں لگجری ششکے چاہیے کہ میرا ایونٹ جو اتنا سکسیسفل تھا اور دکھانے کے لیے میں بہت کچھ چاہیے شادی ایک ذمہ داری کا نام شادی میں دو برتن کھٹکتے بھی رہتے ہیں دو تارے کرنٹ کی آپس میں ٹکراتی بھی رہتی ہیں فائر ورکس بھی ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اگر سروائب کرنا کر جاتے ہیں جہاں تک بات رشتوں کی ہے تو یہ معاملہ صرف لڑکے والوں کی طرف سے نہیں ہے یہ ڈیمانڈز لڑکی والوں کی زیادہ ہے اگر آپ معاشرے کا ایک تائرانہ طور پر جائزہ لیں تو اس طرف چاہے وہ مرد طلاقی آفتہ ہے عورت طلاقی آفتہ ہے لیکن کسی بھی طرف سے جو ڈیمانڈز ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ لڑکا جو وہ جہیز مانگتا ہے دوسرے طرف لڑکی کے دیئے سیلری کا مصم دولا اوپے ہو گاڑی بھی ہو گھر بھی ہو تو ڈیمانڈز آپ کی برابر ہو جاتی ہیں آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک لڑکی جو خواہشات ایک لڑکے سے پچیس چھپیس سال گمر میں رکھتی ہے اس کے والد کو اس کو دینے میں پچ پنچ چھپن سال لگ گیا ہے لیکن جب آدل نوجوان کچھ کمائے گا ہی نہیں جب آپ کے بجلی کے جو بل ہیں وہ اضافی آئیں گے گھر میں ماں بیمار ہیں باپ بیمار ہیں چھے چھے بہنیں ہیں ان کو کیسے مینیز کرے گا شادی کیسے کرے گا لوگ بوڑے ہو رہے ہیں عمرے گزر رہی ہیں بہنوں کی بھی بھائیوں کی بھی ہمیں جوائن کیا ہے چیرمین نوجوان تحریک کے جو بانی ہیں فیضان حسین جو نے کل ایک تاریخ رکم کی ہے ریلی نکالی کشمیر کے لیے بات کی نوجوان لے کی آپ روڈوں پہ آئے میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا السلام علیکم فیضان بھائی السلام علیکم فیضان آپ کو آواز آ رہی ہے السلام علیکم فیضان آپ کو میری آواز آ رہی ہے آدل میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میں نے کئی ایسے رشتے دیکھیں جو کہ شوہر بھی اچھا کماتا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں کماتا لیکن اتنا کماتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اچھا رکھ سکتا ہے روزگار ملنا بہت مشکل ہے لیکن میں نے ان بیویوں کو دیکھا کہ جو اپنی سہلیوں کو دیکھتی ہیں اپنے رشتداروں کی دوسری لڑکیوں کو دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر اچھا کماتے ہیں لگجری کار ہیں ان کے پاس ایک بہترین زندگی گزار ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو دیکھ کے اچھا کسی اور کے موں کو دیکھ کے اپنا مولال تو نہیں کیا جا سکتا بھائی آپ پروردگار سے دعا مانگئے کہ آپ کا شوہر کسی غلط راستے پھنا جائے اور وہ تمام رائش ہیں وہ تمام خواہشات آپ کی پوری کر سکے نہ کہ دوسرے کو دیکھ کے آپ اپنی زندگی کو تباو برباد کر لیں پھر وہ غلط راستے پر نکل جاتی ہیں پھر ایسے لڑکیں ہوتے ہیں جو ان کو ورغلا دیتے ہیں اور ان کی زندگی کو تباو برباد کر دیتے ہیں کیا کہے گا دیکھیں خواہشوں کا نا کوئی پیمانہ نہیں ہے جائز جس سے کوئی دوسرا پریشان نہ ہو سنف نازوب کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جیس بیان کر دی کہ اس کی حیثیت جو مر سے کم تر ہے تو وہ ہر طرح سے ہے وہ ایسے نہیں کہ اس کا انسانی رتبہ کم ہے وہ بیسیکلی سمجھ اور فہم کی بات ہو رہی ہے سمجھ کے معاملے میں افعام اور تفہیم کے معاملے میں عورت جو تھوڑی سی کمزور ہے مرد جو زمیداریاں اٹھاتا ہے دیکھیں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم بوسز کی ڈان ڈپٹ سن رہے ہیں آپ بھی بہت سارے کام کرتے ہیں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں تو اس کو باہر کی دنیا کی تنگی کا سختی کا تلخی کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے تو پھر ایک کمفرٹ زون میں چار دیواری میں ایسی میں وائ فائ ہوتے ہوئے یہ سوچنا آسان ہے کہ خواہشیں کتنی کیوں نہ ہو تو وہ جتنا سوچ سکتی ہے اتنے اس کی سوچ جا سکتی ہے لیکن ماں باپ کو بھی تو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو یہ تعلیم دیں کہ دیکھو بیٹا اگر اپنے گھر میں تو تم دو وقت کا فاقع کر سکتی ہو میں نے اپس پریدر پہلے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں ابھی جہاں میری پہلی بات کٹی وہ یہی تھی کہ ایک لڑکی جب شادی کر کے آتی ہے تو اس کی خواہشات ہی ہوتی ہے کہ اس کو جو لگزری اس کے والد نے پچاس پچپن سال کے عمر میں دی آیا کہ جب اس کی والدہ نے اس کے والد شادی کی ہوگی تو وہ جونے بھی تف ٹائم دیکھا ہوگا شروع کا ٹائم پیریڈ کسی بھی جوڑے کا ہو کسی بھی حال میں ہو بڑا ٹف ہوتا ہے آپ کی اپنے انڈسٹرینڈنگ میچول انڈسٹرینڈنگ بہامی معاملات بڑے سفر کرتے ہیں لوگوں کی انوارمنٹ ہوتی ہے لوگ انٹروین کرتے ہیں آپ فائننشلی بھی سفر کرتے ہو سوشلی بھی کرتے ہو پرسنلی بھی کرتے ہو کمپیٹیبلیٹی بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے دوسرے کو ہیڈل کرنا شادی ایک مستقل ذمہ داری ہے اب وہ بات آجاتی ہے کہ آپ ایک خواہشات کامبار سوشل میڈیا انفلوینس اب عوام ہو آپ کے پاس چند رائٹرز ایسی ہیں جنہوں نے کہ کتے ہیں حلال رومنس مارکٹ مطارف کرا دیا اور جنہوں نے آپ کے سپنوں کی دنیا کو اتنا ہجان انگیز بنا دیا ہو کہ اب آپ اپنی خواہشوں سے کمپرمائز کرنے پر تیار ہی نہیں ہو آپ ایک رومانوی دنیا میں رنا چاہتے ہو جو کہ افثانوی دنیا ایک کتابوں کی دنیا اس حقیقت سے کو تعلق نہیں ہے جب ایسی سوچ معاشرے کی ڈیولپ کر دی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ معاشرہ بطور سوسائٹی اس قسم کے رشتوں میں جو ہے وہ زوال پذیر ہی ہوگا یہ زمیداری بلا شبہ طور پر والدہ کی زیادہ ہے والد کی عملی طور پر ایک وہ اپنے بیٹے کی پرورش کرے اس کو بتایا کہ دنیا جو ہے وہ زمیداری کسر اٹھائی تھی کیونکہ لڑکی کا معاملہ نہیں ہے صرف شادی لڑکا بھی کرتا ہے یہ زمیداری ہے کہ آپ سارا بوجھ اٹھائے لڑکی بھی ڈالتے ہیں کہ بھائی تم نے کسی اور گھر جانا ہے تم نے سفرال کو بھی خوش رکھنا ہے تم نے ساس کو بھی چلانا ہے شور کو بھی چلانا ہے نند کو بھی چلانا ہے بھابی کو بھی چلانے تو لڑکی بھی زمیداری کیوں ہے آپ بیٹے کو کیون نہیں سمجھا دے بھائی تم نے کسی کی بیٹی کو لے گیا تمہارے گھر میں بہن موجود ہے جو یہاں پہ اس طرح سے رہ رہی تو وہ بھی اپنے گھر سے اسی محول سے اٹھ کے آئیے یہاں پہ وہ بھی وہاں پہ بیٹی کے طور پہ رہتی تو اس کو یہاں پہ بیٹی کے طور پہ آکے سنبھلنے دو بھو بننے دو ٹرانسفورمیشن ہونے دو یہ نہیں ہوسکتا کہ all of certain آپ ایک ہفتے مجھ سے یہ ایکسپریک کریں کہ جو بچی وہاں پہ صبح بارہ بجے اٹھتی دی دو بجے ناشتہ کرتی دی یہاں پہ صبح ساتھ بجے اٹھے گی آٹھ بجے شور کو دفتر کے لئے تیار کرے گی نو بجے سنبھل ناشتہ بنایا گی گیارہ بجے ساس کے لئے چاہے بنے گی ایک بجے وہ خانہ بنانے میں لگ جائے گی دین بجے برطن دوے گی تو بھائی وہ کیا کیا کرے گی یہ معاشرہ اتنا سسٹیمیٹک نہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک بہو چاہیے جو دیکھنے میں کترینہ جیسی بھی ہو تو معاشرے کی جو منافقانہ روش ہے لیکن عورت اصل میں سب سے بڑی دشمن عورت کی خود ہے ساس جب ہوتی ہے تو وہ جب ساس بنتی ہے ساس بن کے اس بار درست دیتی ہے عورت کہ بھائی ہم سب کوئی کھٹے رہنا چاہیے جب وہ اپنے زمانے میں بہوت ہی تو وہ لگ رہنے پر مصر تھی کہ مجھے اپنا کمرہ اپنا گھر لگ جائے تو یہ جو منافقانہ قسم کی معاشرے میں بٹوارا ہے یہ خواتین کا ہے معزد کے ساتھ یہ ہمیں ہر جگہ بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ اور ہمیں دنیا کو نپٹ رہے ہیں آپ اور ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑ سکتے ہمارا پہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کیسے ٹائم مینیشکر کے پہنچوں یہ میں جانتا ہوں آپ یہاں پہ ٹائم کیسے مینیشکر کے پہتھے ہیں کام کریں یہ آپ جانتے ہیں ہم یہ انٹرنل ڈومیسٹک وائلنس میں نہیں پڑ سکتے یہ بٹوارے ہم نہیں کر سکتے ہی سیاست ہم نہیں کر سکتے ہم بیرونی سیاست کرتے ہیں گھرڑوں سیاست ہمارا کام نہیں ہے یہ گھرڑوں سیاست جہاں سے جنم لیتی ہے انہی کوئی مسئلہ کو ایڈریس کرنا پڑے گا ہوتا یہ کہ جب وہ مسئلہ ہوتے ہوتے ہیں مقافت عمل تو ہے نا ایک والدہ اگر بھی بہتو پہ ظلم کرتی ہے تو اپنی بیٹی کی شکل میں وہ دیکھتی ہے اگر کوئی روح اپنی بیٹی کی شکل میں دیکھتی بھی برت نہیں پکڑی تو معاشرہ آئے دن زوال پذیر ہوتا رہے گا شادیاں سسٹین نہیں کریں گی جو آج کی جنریشن ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے معاملات سے قدر ناواقف ہے یہاں پہ صرف ایونٹس ہوتے ہیں شادی اب نہیں ہوتی ہے اچھی بات کہی آپ نے ایونٹس تو ہیں لیکن ایک بات اور بھی ہے بیوی جو ہوتی ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کی لائف کو چھوڑ کے اپنی لائف کو دیکھیں جب آپ اپنی لائف کو سٹیبل کریں گے جب آپ کی سوچ ایسی ہوگی کہ مجھے بس اسی روکھی سوکھی میں گزارہ کرنا ہے ناظرین کرام کل ایک بہت امدہ اور شاندار ہم نے ریلی دیکھی کشویر کے حوالے سے کراچی کے نوجوان مندر آم پہ آ چکے ہیں لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مقتصر سے وقت پہ جب وقفی سے واپس آئیں گے تو بہت کچھ ہونے والا ہمارے ساتھ رئیے گا جی ناظرین کرام بقفی سے واپس آ چکے ہیں اور ہمیں جوائنگ کیا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں بڑا پیارا بھائی ہے میرا اور سب سے بڑی بھائی ہے کہ مہنتی ہے اور مہنت جو کرتا ہے اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے ماں باپ کا فخر ہے اور میرے اس پروگرام کے ڈائیکٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں آہد بھائی آہد بھائی کیسے بزا جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جن کے ساتھ ہی عثمان بھی لیکن میں چاہوں گا آہد آپ سے بات کروں کہ جیسے کہ ابھی عادل سے ہماری بات ہوئی کہ آورسیز پاکستانی نوجوان اپنے مہباپ کو چھوڑتے ہیں اچھا میں نے وہ مناظر دیکھے کہ جب کوئی بچہ باہر جاتا ہے تو بہنیں کیسے گلے لگ کے رو رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے سالوں کے بعد آنا ہے گھر میں کوئی شادی ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی انتقال ہو جائے تو اس بندے کے لئے واپس آنا کرتا ہے مشکل ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے علی بھائی سب سے پہلے بات کیا ہے کہ آج جو ہماری جیسی فیلڈ ہے ہم یہی سے بیٹھ کے اوورسیز کام پیدا تو اسی طریقے سے جو باہر جا رہے ہوتے تو کوشش یہی کریں کہ اپنے ملک میں رہ کے کمائیں اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں زیادہ سے زیادہ دیکھیں آئی ٹی کی فیلڈ ریلیٹ کرتی ہے یہ سارے اوورسیز کام سے ہی چل رہی ہوتی ہے ہم یہاں سے بیٹھ کے آن لائن ارننگ کر رہے ہوتے ہیں چھے کہنا ڈالرز میں تو اسی طریقے سے ان کے کورسز ہوتے ہیں اس کو کریں اور جو نوجوان جو آج خراب ہو رہے ہیں ڈکیت بن رہے ہیں چوری چکاری میں پڑھ رہے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ اگر وہ یہ کورسز کریں گے تو ان کا یہی پہ فیوچر بنے گا انہیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا نادر کرام فیضان حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن ڈروپ ہو گئی تھے ہمیں جوائن کر چکے ہیں فیضان بھائی اسلام علیکم سالیکم اسلام فیضان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارک بات پیش کروں گا آپ کو خراج تحسیم پیش کروں گا کہ اتنی لا جواب آپ نے ریلی کا انعقاد کیا کہ ہر بندے کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کو بدلے گا نوجوان نوجوانوں کے لیے آپ نے بات کی نوجوان قیادت ہمیں کل روڈوں پر نظر آئی فیضان بھائی کیا یہ تحریک صرف ریلیوں تک محدود رہے گی یا کچھ کریں گے بھی نوجوانوں کے لیے علیکم سلام خیر علی بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ محدود رہے گی تو یہ تو ہمارا فرس سٹیپ تھا نا پھر دوسرا علی میں ایک چیز ہے نا نائب تفاقی کرتا ہوں یہ بندہ جب کوئی اچھا کام کرنے کے لیے جاتا ہے اس کو اپیشیٹ کرتے ہیں اب جیسے کل آپ کے کچھ میڈیاس کے لوگ سے وہ بھی یہ کہہ رہے کہ ہم ساٹھ سال سے جو ایک ہی بات سنتے رہے ہیں ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ساری چیزیں میرا بھی یہی سوال ہے میرا بھی یہی سوال ہے میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا میں نے ساٹھ سال سے آپ نے پھر بھی سیلیکٹ ہونی کو ہی کیا نا ان سے ساٹھ سال کے بعد آپ پچ پن سال بعد پوچھے پچ پن سال پہلے پوچھ لیتے پاس سال بعد پوچھ لیتے کہ بھائی ہمارے لئے آپ نے کیا بہتری کی اقدامات کیا کیا کیوں آپ لوگوں نے لاغو رکھا اپنے اپنے پر این چھوں نہیں کیا پھر دوسری بات علی بھائی دیکھیں صرف میں قلبی میں یہی کہہ رہا تھا کہ فیضان کے اکیلے نکلنے سے یا نوجوانوں کے اکیلے نکلنے سے کچھ نہیں ہونا چینج اوپر سے نیچے تک سارے چیزوں کو خود سے ہم نے کرنی پڑے گی پہلے آپ کی ہی کسی میڈیا پرسن نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ فیضان میں کشمیر ازاد کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا پہلے آپ ایک بات بتائیں آپ کشمیر ازاد کرنے کی بات کر رہے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں فلسطینی جو آئیٹمز ہیں اس کے اوپر جب بائیکارڈ لگا کتنے کو بھلے اس کو بہت اچھی بار پہلے مسئلہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ہی نہیں آپ ان کو فائننشری تو کمزور کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاکستان کے اندر کون سا ایسا ان کا برانڈ ہے جو سیل نہیں ہونا ایسا ہی ہے نا تو آپ ازادی کی باتیں یہ ساری باتیں کرتے ہوئے جب اچھے لگیں کہ جب آپ اس پر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں پرڈکٹس آپ وہی فلسطین کا یوز کر رہے ہیں پھر آپ یہ لوگوں سے کیا کہتے ہیں مطلب بولیں کہ انا کیسا واپسی ملے گا ہمیں کشوی پہلے ہمیں خود سے صحیح ہونا پڑے گا اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا وہ کہتا ہے نا نفس اس کو اس کو مارنا پڑے گا تاکہ ہم کہیں پہ کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کریں کہ ہماری قوم صدر گئی ہے ہمیں بتائیں کیا کریں ایک بات دوسری بات یہ دیکھیں کل بھی میں نے کہا اور آج بھی کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے بھی کہوں گا کہ کناچی نوجوان تحریک کا ایک ایک والنٹیر ایک ایک میمبر اس تیز کے لیے بلکل ریڈی ہے کہ سر چاہیے جان چاہیے کیا چاہیے یہ بتائیں پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں یہ بتانے صرف پاکستان کے حالات کیسا بہتر ہوں گے کشمیر کیسا واپسی ملے گا جو چیزیں چاہیے وہ ہمیں بتائیں ہم کس کام آ سکتے ہیں ہم حاضر ہیں صرف پاکستان بھئی کشمیر کی ازادی کی بات آپ نے کی کہ نوجوان پر عرض ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کشمیر ازاد کروانے کے لیے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کیا کراچی کا نوجوان ازاد ہے کیا کراچی والے ابھی جس پریشانی کو دیکھ رہے ہیں جو جھیل رہے ہیں غربت کی بات کی جائے بجلی کے بلوں کی بات کی جائے پاکستانیوں کی بات کی جائے جو ماں باپ سے دور ہیں نوجوان یہاں سے جانا چاہتا ہے جب تک نوجوان یہاں پر ہے اور غربت کا شکار ہے سٹریٹ کریم کی بارداتوں میں ملویس ہو جاتا ہے پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے تو وہ ڈکیتی کرے گا پریشانیاں جھیلے گا ماں باپ کو دیکھے گا کیا کریں گے ہم اپنے آپ کو ازاد کروا کے یا کشمیر کو ازاد کروا کے علی بھائی یہ ایک اور مزے کی بات بتا ہوں آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی پھر بھی قبضے میں کشمیر پھر بھی ازاد ہے پوچھے کیوں عجیب سی بات ہے وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر بجلی کا بل 3 روپے 88-80 پیسے گئے روڈوں پہ آئے نا وہ سب نے ایک آئے کیا نا سب باہر آئے بہت میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ دیکھیں نا 3 روپے 8 پیسے وہاں پہ بجلی کا بل جو آتا ہے وہ پر یونٹ جو ہے 3 روپے 8 پیسے کراچی اور دوسرے علاقوں میں کتنے کا ہے سلام علیکم فیزان بھائی یہ تفر کا پھلاک ہون رہا ہے یہاں پہ بھی ہے ایسے یہ نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر تو پھر بھی آدھا جو ہے نا وہ آزاد ہے شکر منانا چاہیے آدھی آزادیتے ان کو یہ وہ بجلی کے بلو سے مہنگائی سے ہر چیز میں ان کو پھر بھی ریلکسیشن ہے فیزان بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان ہیں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں سلام علیکم فیزان بھائی کیسے آپ خریصے ہیں ایک تو آپ سے ملاقات کی خواہش ہے ہم نے بھی بڑے جوتے کس ہیں جب ہم نوجوان کے پر پورے ہو گئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پلان آؤٹ بھی کریں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ نوجوان سڑکوں پر نکلے عوام سڑکوں پر نکلے یا میں نکلوں آپ نکلیں میرے ایک نکل سے کچھ نہیں ہوتا یہ جو بھی فیزان بھائی نے بات کینے کراچی پھر بھی قید ہے کبزے میں ہے کشمیر ازاد یہ بالکل درست ہے ہم اپنے نفس کے قیدی ہیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے گا صبح میں کسی کا سفر کر رہا تھا کوئی بھائی صاحب تھے بڑے انقلابی قسم کے سوشل میڈیا انفلوینس تھے فیزان بھائی آپ بھی سن نہیں ہے اگر کراچی کی بات کیتے تو پورا پاکستان ہی کہتے ہیں ریسی بات کیا ہے آپ اداروں کو چھوڑنے آپ اداروں کو چھوڑیں میں آپ کو کسی اور نکتے پر لنا چاہ رہا ہوں اداروں کو بھی چھوڑیں سب کو چھوڑیں سیاسی جماعتوں کو بھی چھوڑیں صبح کسی سے مکالہ ہوا میرا میں نے صاحب کو کہا میں نے کہا مجھے ایک بار بتا دیں آپ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہیں انکلاب لانے کو تیار ہیں کیا آپ تیار ہیں سنیں سنیں اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے کہا مجھے بار بتا دیں آج کے دور میں چاہ کراچی ہو پاکستان ہے کوئی بھی کونہ ہو بندہ سروائب کر رہا ہے آپ کو کسی بھی غلی محلے میں کوئی ریسٹورنٹ کوئی چاہ کا ڈھابا کوئی ہوتیل کوئی شاپنگ مال کوئی دکان خالی نظر نہیں آتی میں بھی اپنی زندگی مینج کر رہا ہوں اس دن یہ عوام سڑکوں پہ آئے گی بات سم ہاؤ آج تک آپ کا کچن چل رہا ہے آپ کی سندگی کا پئیہ چل رہا ہے آپ چل رہے ہو اس لیے اب ایک دوسرے پہ سب یہ نکلے گا وہ نکلے گا آپ نکلے گا وہ چلا گیا ہوگا اس پر کانی چل رہی ہے لیکن فریدان بھائی جو نکلے ہیں فریدان بھائی آپ کیا کہیں گے آجل بھائی کی بات چلی بھائی میں دیکھیں میری بات سمجھے گا میں جو کل نکلا وہ ہماری پرس ریلی بھی اور وہ یومی سیہ کی حالت ہے لیکن شاید آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ سے ایک بات بولتا ہوں کہ پروٹسٹ جو ہے نا وہ مسئلے کا حل نہیں ہے وجہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پاکستان واحد ملکے جس کے اندر ہے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ایم پی ایمنیز وغیرہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں وہ روڑوں پہ نکلے وہ ہوتے ہیں پوری دنیا میں کہیں آسانی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ بنا رہے ہیں جو اسمیلیوں میں بل پاس کروا رہے ہیں جب وہ روڑوں پہ نکل کے عوام کو بیوکوب بنا رہے ہیں صرف ان سے کچھ نہیں ہو سکتا تو عوام کی نکلنے سے کیا ہوگا مجھے اس بادت ہے لیکن فیدان بھی آپ کو نکلے ہیں نا لیکن نکلا جب تک ہم نکلے گے نہیں دیکھیں کسی جنگ کو فتح کرنے کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے ہمیں اپنے پاکستان کو آزاد کروانا ہے گروبت سے آزاد کروانا ہے پریشانیوں سے نکالنا ہے آپ تبدیلی کیا لارہے ہیں تبدیلی کیا لارہے ہیں یہی بتائیں نا میں تو تبدیلی کی بات کر رہی نہیں سکتا کہ جب تبدیلی کی باتیں ہوتی تھیں تب بھی پاکستان ایسا ہی تھا علی بھائی فیضان بھائی آپ کی بات سے میں تفاق کرتا ہوں کہ تبدیلی ہم کیا لے کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نکلنا پڑے گا فیضان بھائی جو بات کر رہے ہیں بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایم پی اے ایم این اے منتخب نمائندے پر اتجاز کر رہے ہیں اب آپ کو بہتا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے آپ میرا ایریہ ہے بلال کالو نتھانے کی حدود لگتی ہے سوٹی سی مصال آپ کو دے رہا ہوں آپ وہاں کے ایسے چھو کو کال بے لیں اس سے پوچھیں کہ سیکٹر فائس ایل کا ایک مہینے کا ریکارڈ باتا ہے کہ ایک مہینے میں سیکٹر فائس ایل میں چوری کتنی ہوئی ہے وہ آپ کو بولے گا نہیں لے کیوں بجا میں نے سارے والنٹیور کو بولا بھائی راتوں کو آپ لوگوں نے ڈیوٹی کرنی ہے چار بندے دو موٹر سائکلوں پر دیئے میں ایریہ میں جش کرتے ہیں جو ہیرو ہنچی حضرات نہ شہی حضرات ہمیں ملتے ہیں ہم ان کو پکڑ کے بٹھا کے ون فائس گول کرتے ہیں حوالے کرتے ہیں اگوانی جو کچھرا چننے والا ہے جو مین چور ہے اس کو پکڑتے ہیں مسئلہ یہ ہے علی بھائی کہ عوام کو نا ایک لئے بیرے مہینے پندرہ دن ہم نے اس کے اوپر ورک کیا ہے آج آپ کو میں آنکھے چینل کے توجسس پہ بات بولنا ہوں آپ بلال کالو نیسے چکو پوچھیں کہ وہاں پہ ٹرائم کا ریشو کیا ہے تو یار بات ساری یہ ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوپریٹ نہیں کیا جا رہا ہمیں لیٹ ڈاؤن کی جائے تو اس سے محنت کر لو آپ پوٹلز پہ بھی تو بیٹھ سیں نا تھوڑے سے گھر میں علاقےوں کے ایلیاز کو فوکس کر لیں دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ باہر سے آنے والا بندر نظر آتا ہے نوجوانوں کو اپنے لیے خود اقدامات اٹھانے پڑیں گے فیضان بھئی آپ نے اقدامات اٹھا لیے نوجوان تحریک میدان عمل میں آ گئی ہے میں اس کو کہاں دیکھ رہا ہوں اور عوام کہاں دیکھ رہی ہے اور آپ کی سوچ کہاں ہے اس کو ابھی ڈسکس کرنا قبلیت وقت ہوگا میں آپ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش رہی ہیں آپ سے مزید ایک ڈیبیٹ رکھیں گے جس پہ ہم یہ مدہ اٹھائیں گے عثمان اتخار آپ بھی نوجوان ہیں کراچی کے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کراچی کے فیوچر کو پاکستان کے فیوچر کو علی بھائی میں تو ایسے دیکھتا ہوں سب سے پہلے ہماری حکومت کو چلیئے کہ ایک روزی روزگار دیں جیسے ٹاپک چل رہا تھا شادی کا شادی دو خاندانوں کا نام ہے اب دو خاندان ساتھ جڑے ہیں میاں بیوی ساتھ نہیں جڑے دو خاندان اچھا یہ گھر سے تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی کہ بیٹی تم میں جانا ہے تو روکھے سوکھے میں بھی گزارہ کرنا ہے اچھا ایک نوجوان غلط راستے پہ کیوں چلتا ہے اچھا بیگم دیکھا دیکھیں لوگوں کو کہتی ہیں مجھے مہنگا پرس چاہیے مجھے موبائل چاہیے فون چاہیے اچھا وہ سیلری اس کی پچاس ہزارے فرمایشیں بیگم کی ہیں دو لاکھ والی اس نے بجلی کا بل بھی دینا ہے گھر کے اخراجات بھی دیکھنے سب چیزیں تو نوجوان اس لیے غلط راستے پہ چلتا ہے زیادہ تر اس میں عورتوں کا ہی ہاتھ ہے تو خدارہ جن کی بیگ میں یہ فرمایش کر دی ہیں اتنا خدارہ اپنے خواندوں کو تنگا کرتا ہے بڑا اچھا میسیج دیا اسوان بے نے اس میسیج کے اندر ادھو نے اپنی میسیس کو بھی ٹارگٹ کر دیا کہ بھائی دیکھو میں جو کماتا ہوں اس میں خوش رہو موبائل فون اور گاڑیوں کی خواہش ابھی نہیں کرو دو مہنے بعد ہماری پیگم روگی فوشی میں بھی خوش ہے شکر ہاتھ آنا بہت اچھی ہے میسیج یہی ہے کہ کوشش اے کریں جو وقت ہوتلوں پہ بیٹھ کے ضائع کرتے ہیں کوشش اے کریں کہ وہی وقت اگر کسی اچھی جگہ پہ لگائیں گے کوئی ہنر سیکھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ان کے لئے سچسپل ہونے کے لئے محنت ضروری ہے ہمیں اپنے مفادات کی جنگ سے باہر نکل لائے گا ہمیں اپنے مفادات کی جنگ سے باہر نکل لائے گا ہمیں اپنی اگراز و مقاصد کو پسے پسٹ جال کے معاشرہ آگے بڑھنے کا سوچنا پڑے گا انفرادی طور پر ہم کوشش کریں گے تو ہم صرف اپنے گھر کا مقصد حل کرسیں گے اپنا کوئی پرچا کینسل کریں گے اپنا کوئی نمبر بڑھوالیں گے اپنا کوئی مقصد حل کریں گے جو بات فیضان بھائی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اجتماعی مشترکہ ایفرٹس چاہیئے اگر آپ کسی فرد و حید کے لیے پیچھے اس لیے کھڑے کہ آپ اپنے اگراز و مقاصد ہیں تو آپ کے اپنے اگراز و مقاصد پورے ہوں گے قوم کے پورے نہیں ہوتے بطر قوم اگر آپ نے اگر بڑھنا ہے تو پھر آپ قوم کو اپنے مفاد کو پیچھے چھوڑ کے پھر آپ ایک پواور ہوں گے طاقت ہوں گے پھر آپ نیگوشیٹ بھی کریں گے پھر آپ ڈیل بھی کریں گے بہت اچھی بات بہت حضرت بہت حضرت کرام انشاءاللہ کل سے ہم ایک نئے عزم کا آغاز کرنے والے ہیں آئندہ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ ایورنس پر مبنی ہوگا انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ